اسلام علیکم رحمت اللہ آج کئی ہفتوں کے بعد آپ سب حضرات کے سامنے مخاطب ہوں بہت اہم بہت حساس لیکن بہت مختصر گفتوکو کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ پیش لفظ کے طور پر دو حدیث پاک ذہن میں ہیں چونکہ کئی مرتبہ اپنے علماء کرام سے کئی مختلف مواقع پر سنے ہیں اس لئے الفاظ بھی ذہن میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرع والا دین خلیلی جس کی تشریم میں علماء کرام فرماتے ہیں خلاص مفہوم کہ دنیا کا رواج یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص اپنے گرد و پیش فرنڈ سرکل اٹھنے بیٹھنے کہ جو اس کے لوگ ہوتے ہیں گرد و پیش میں انہی میں سے وہ فائنیلی پھر ایک ہو جاتا ہے یعنی اس کا طرز زندگی ہی ویسا بن جاتا ہے یعنی جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ بھی انہی میں سے ایک ہو جاتا ہے انگریزی سمجھنے یا پٹنے والوں کے لئے اگر اس کا خلاص مفہوم خلاص مفہوم کسی درجے میں بیان کیا جائے تو وہ ایسا بن سکتا ہے کہ امین از نون بای دا کمپنی ہی کیپس دوسرے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی مد دو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا شخص ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے گا یعنی اس کی پھر پاس منظر میں اس کے تناظر میں علماء کرام اس کی تشریف میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے طور پر فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب نہ بنو چاند دنوں سے کچھ دن پہلے کئی سارے دوستوں نے ایک کلپ بیجی کئی میسیجز بیجی اس میں ایک کلپ تھی لنک تھا تو اس کو دیکھا میں نے انہوں نے بڑا انسسٹ کیا آپ اس کو دیکھیں اور اپنا اپینین بتائیں تو جب میں نے دیکھا تو میرا بھی دل بڑا رنج ہوا بڑا گم ہوا بڑا دکھ ہوا میرے بھی سنٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ان کے بھی ہوئے تھے اور وہ جو صاحب ہیں بڑی ان کی دینی وزاکتہ ہے وہ بڑی بھونڈی لینگویج استعمال کر رہے ہیں بڑا ان کا انداز جو ہے وہ بڑا بازاری ہے اور میرا بھی دل بہت بہت ہرٹ ہوا میرے بھی سنٹیمنٹس بہت ہرٹ ہوئے اور ساتھیوں کے بھی ہوئے تھے لیکن بے تہاشا میرے ذہن میں ایک بات آئی جو میں نے اس وقت بھی ان سے چند دوستوں سے عرض کی وہ یہی تھی کہ ایک آدمی جو جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا جو اس کا سرکل ہوتا ہے یا جس طرز زندگی کو اس نے اختیار کیا ہوتا ہے تو وہ اسی پر ہوتا ہے ایک شخص کے ساتھ ایک شخص سے وہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جو وہ ہے بیچارہ اس کا پریکٹیکل یعنی جو لوجیکل یہ ہے ایکسیمپل ایلسٹریشن وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے جیوگریفی کی کتاب ہے تو جب ہم اس کو کھولیں گے تو وہاں جیوگریفی کے ٹاپکس ہی نکلیں گے تو ہم کہاں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں میتھمیٹکس کے سلیوشنز نکلیں یا میتھمیٹکس کی ایکسسائزز نکلیں تو جو کوئی کتاب ہے وہاں سے جو اس میں لکھا ہوگا آپ وہی اس میں پڑھ سکتے ہیں so it's but natural and it's 100% expected کہ ایک انسان کی زندگی یا ایک انسان کی لینگویج یا ایک انسان کا بولچال ویسا ہی ہوگا جس انداز میں اس بیچارے نے زندگی گزاری ہے ہاں جب ایک انسان دیکھتا ہے اپنے اکابر کے بارے میں ایسا کوئی بول رہا ہے جن کے اسمائی گرامی سن کر یا جن کی تصانیف تعلیفات یا جن کے خطبات سن کر یا پڑھ کر ہم نے دین سکھا ہو دین سمجھا ہو دین پر عمل کرنا سیکھایا سمجھا ہو تو ان کے خلاف جب کوئی بولتا ہے تو انسان کے سینے میں ایک گوست کا لوہ تڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں وہ تو بہرحال ہٹ ہوتا ہے ان کا بھی ہوا تھا لیکن پھر وہی بات کہ ایک انسان سے وہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جس کو اور مزید سمجھانے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک کنوہ ہے اگر اس میں پانی نہیں ہے لیکن ڈول ہم اس میں ڈال دیں لیکن پانی نکالنے کی کوشش کریں لیکن جب پانی ہے ہی نہیں تو وہاں سے مٹی چڑے گی یا اور کوئی گندگی وہاں سے باہر آئے گی تو وہی سو اٹس ہنڈر پرسنٹ ایکسپیکٹڈ تو اس میں انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے علماء اکرام ہمارے بڑے یا ہمارے اسلاف جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں وہ سٹال وارٹ کی یا لیومنری کی حیثیت رکھتے ہیں تو اس لیے وقتی طور پر تو انسان پریشان یا انسان کو ہرٹ ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایڈ دینڈ آف دی یہی ہے کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو بچارے کو وہ بچارہ وہی کہہ رہا ہے کہ جو اس کے اندر ہے تو یہ میں آپ سب حضرات کے سامنے بھی یہی بات ارز کر رہا ہوں کہ ایسے حضرات کے ساتھ زیادہ چھیڑ کھانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر جو میں نے پیش لفظ کے طور پر ارز کر دیا تو وہی دو باتیں فائنلی جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میری آج کی اس بات اپینین رادر کے ساتھ اگر آپ سب حضرات کا یعنی جن جن حضرات کا یعنی جو اس اپینین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں ان سے بہت عدب بہت احترام سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور جن حضرات کو اختلاف حاصل ہے اس میری آج کے اپینین سے تو ان سے بھی بہت عدب اور احترام کے ساتھ یہ عرض ہے کہ ان کو حق ہے حاصل ہے ڈیفرنس اف اپینین رکھنے کا لیکن پروٹوکول کو فالو کر کے ہی ڈسپلن کو فالو کر کے ہی اختلاف رکھیں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ